جی اسلام علیکم جی بھالک رونام یہاں جی ٹھیک ہو جی شکر ہے کون صاحب ملک مشتاق بھو رہے ہم یہاں جی ملک مشتاق صاحب جی حکم کرو تسی کو پٹھے دے ہوتے شاپاو آ رہا ہے ملک مشتاق صاحب جی بالکل ایسے یہ تسی ہو کون کی تو گل کر رہے ہو تھوڑی رہنوائی کرو 7 News the Crime Reporter ہے اچھا اچھا 7 News the Crime Reporter سر حکم کرو اینہ دینا تاری اینہ دینا تاری حکم کرو کی کرنا ہاں جی کی کرنا کیے کوئی ہے شفقت ہو جائے گی سب شفقت ہے یہ نا جو ظلم ہو کر رہے ہیں ظلم سامنے لے آندا جاوے تو انہوں نے ظلم تبات کی تہلے ظلم تھے تو اس تو وڑا حسان کی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ظلم درہا بند ہو جو ہے سر ایف آ یار ہو بھی ہو جائے گی اللہ خیر کرے تو پولیس تک آمیں میرا تنہیں بات سے ہو جائے چوتا ہوں کہنا سکتے کہ یہ کرو سکتے ہیں جنی کو سکتے ہیں نہیں کر دے گردہ کٹ کے دے دے دیں آپ دے نا میں ہاں جی میں تاں ہی پوچھ رہا ہے نا سر تینکیو بری مچ جزاک اللہ سر اللہ خیر کرے کرنے ہاں جو سکتا ہے سر ٹھیک ہے زندہ رہن پر انسان ایسے بھی اللہ نے زندہ رکھنا ہے کسی دکی جو رہا دے نا پریشانہ ہو سر اسے دعا دے نیئے بھائیوں نے کھولی کھولا ہی میں لیا بڑی گالے اللہ تو انہوں بڑی عزت دے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے کہاں یہاں پھیڑا بھی بچی پھر ہوں دیا نا یردے کیوں باروں لیانیاں پہن دیا نا نہیں یہ بھائی ہمارے صحافی بھائی تھے اور انہوں نے کلیر لی یہ بات کہی ہے کہ زندہ رہنے لی کچھ نہ کچھ کرنا پہن دا ہے تو یار جی توڑے تو میرا زندہ رہنے دارا بان دون دا ہے میں آنے اور کہہ رہے گا تو بھائی کہا دے آجیں تاڑے تو نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جیڑا جی نے کرنا ہے موں کڑا کرنا ہے راکے کارلوت سوی سارے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے رہیں گے تا وقتے کہ اللہ کی آفیت قائم رہے ایسے ہمارے ساتھ انچارڈ سب موجود ہیں سلام علیکم سر سر یہ بچے یہ فیملیز یہ خواتین آپ کے پاس آگئیں تو ایک ماں جی پجہتر سالہ کو ہم نے ہسپیٹل بھی شفٹ کی ہے کوئی ایک ایلکار ان کے ساتھ بھی گیا ہوئے ان کی سیکیورٹی کو محفوظ میک شور کیا جا رہے ہیں بلکل ان کا کیا جا رہا ہے اسپتال میں اس کو لیمٹ کر رہا ہے اس کو فالز کا ٹیک ہوا تھا تو وہ اسپتال میں داخل ہے انشاءاللہ کانون کے مطابق ہم نے آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز دکھائے تھے اور اس کے باوجود باؤنڈڈ لیبر لی جا رہی تھی ان کے ازادی کو سلب کیا گیا تھا ہم نے بھٹا مالکان آپ کو پکڑ کے دیئے تھے وہ کہاں پر ہیں وہ بھی آرہے ہیں بھٹا میرے ملازمت کو ساتھ لے کر آرہے ہیں ان سے ہم پوچھ لیں گے جو بھی ان کے اقلاعہ کاروی کرونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تلا ہم ریاست کی ذمہ داری کیا ہے اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو کہیں ہم بھی خود بھی مدیت لیتے ہیں ہاں خود بھی اگر یہ کہ نہیں ترخواست دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں کورٹ آرڈرز بھی آپ کے سامنے تھے کورٹ آرڈر کے اگر بات آپ کر رہے ہیں تو یہ کورٹ آرڈر اس وقت کے ہیں دوہزار بھائی کے جب کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا تھا تو ہم نے ان کو بازیاب کروا کر کورٹ میں پیش کیا تھا اور کورٹ نے ان کو ازادی داری اور اس کے بعد یہ دوبارہ یہ آپ ہاس جائے صاحب عدالت ہی بولے گی تو ہم کریں گے نہیں یہ نہیں ہے یہ ظلم ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تو صرف اتنا بتائیں ظلم ہو رہا تھا بھی ان سے پوچھتی ہیں نا سر ہم تو دا سنینے اور کیوں نہ کرنا ہے آؤ پوچھنے ہیں وہ سامنے موٹر سائیکل پر نکل رہے ہیں اب میرے لئے کوئیسٹن مارک یہ ہے کہ ہم ان مزدوروں کو ان کی فیملیز کو کہاں لے کر جائیں ان کو ویہاڈی پہنچائیں ان کو پولیس کے حوالے کریں تو اس کے لئے رستہ یہ ہے کہ چار موٹر سائیکلوں پر تو یہ گماشتے پھیر رہے ہیں یہاں پر تو انچارج صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سر ان کو کیسے ان کی منزل تک محفوظ پہنچایا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو گماشتے یہاں پر باہر کھڑے ہیں یہ ان کی کوئی اقوات نہیں ہے جو باہر کھڑے ہیں نا یہ کو ہم سے چھین پر دبردستی نہیں لے کر جائیں گے ان کی کوئی حسیت نہیں ہے قانون قانون ہے جہاں جے چاہتے ہیں جہاں جے جانا چاہتے ہیں وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں جہاں پچھا دیں گے کہ ہ ان کا رفتہ ہے وہاں پچھا تو گے رفتہ کون سے pearی کہاں تک کون چاہیں گے جہاں بس ٹینڈ ہوگا تو ہم نے ٹھیک سکتے ہیں ہے بس پیس نہیں پچھا کرنا جہاں پچھا کرنا جہاں ان کی بس جاتی ہے جہاں بس کو بھی آگے ان کی طلاح زیران دے دیں گے اگر یہ رستے پر اقواہ ہو جاتے ہیں یہ تو ہم ازمشن کر رہے ہیں نا سر جو آپ کی چوکی کے باہر چار موٹ ساکر لاکے کھڑے ہو سکتے ہیں یہ حالات دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے میری چوکی کے باہر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی بندہ میرے سے چین کر لے حالات کس چیز کے دیکھنے کے لیے یہ ٹمپریچر کی چال رہے ہیں بخار کی نہ کوئی دیکھتے ہیں اچھا ناظرین یہ جو غریب غربہ ہے مسائل کے مارے اور عذیت تکلیف کے مارے لوگ ہیں ہم ان کو لے کر آئے تھے پولیس کے پاس پولیس نے اپنی تمام قانونی کاروائی جو کرنی ہے وہ کر لی گئے سر ایسے ہی ہیں آپ لوگوں نے لکھت پڑت کر لی ہے اب یہ آزاد ہیں یہ بلکل آزاد ہے جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں یہ جا سکتے ہیں یہ لوگ ان کے خواہش کا اظہارین نے کیا تھا کہ ان کو ان کے گھر پہنچا دیا جائے لیکن ان کے پاس نہ تو وسائل ہیں نہ پیسے ہیں نہ ان کے پاس کوئی سواری ہے اور یہاں سے یہ نکلیں گے تو خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ دبا لیا جائے ایسے ہی ہیں تو اگر آپ کو ہم آپ کے گھروں تک چھوڑا ہے آپ کے پیاروں کے پاس تو کوئی مسئلہ تو نہیں آپ اپنے مرضی سے جا رہے ہیں بلکہ یہ صدارے کے لیے ہم دعا مانتے گے اس کو اور ترقی دے آپ اللہ سے دعا بھانے اللہ سبتہ کیا قبول کرے بچارے مجبور ہیں ان کو بھی اللہ آسانی کرے اللہ آسانی کرے تو ناظرین یہ اب ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہم ان کو وحاری چھوڑ کر ان کے اپنے پیاروں کے پاس اس کے بعد ان کو اللہ کے حوالے کر کے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ خیر کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات میں مصروف ہو جائیں ان کی عزتیں ان کے ایمان موسیقی اچھا ناظرین الحمدللہ وحاری پہنچ گئے جی اور آئی مسٹ سی ٹھینکس ٹو وحاری پولیس جنہوں نے ہمیں اس تمام ورانے میں رات کے ساڑھے تین بجے سکارڈ کیا اور ان فیملیز کو ان کے پیاروں سے ملنے میں ہماری مدد کی اور یہ جو میرے ساتھ موجود ہے یہ آپ کے کیا لگتی ہے یہ جو میرے ایک چاچو ہے سکا اور دوسرا سکا مامو ہے اچھا کیسا محسوس ہو رہے ہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے چلے آجیں انہیں ملیں اللہ خیر کرے آجیں انہیں ملیں آجیں بھائی آجیں 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 چاچا ارہا ہوں میرا فردنا وعد آیا سو پتھے دیتے نہیں پامانے اللہ تو انہوں عزت دے سانو ایسی کسی دیمنٹ کر لیں گے مزوری کر لیں گے جنگ جہ رہے ہیں میں تو انہوں ایک گلد دسا چاچا جی سار ایسی آپ دی جان مار کے تو انہوں اتھے بچا کے لیے گا اللہ دی مدد دینا پھر اے تے اے تے فرساڈا ہے تجھے تسی فر آجا کے آپ دی جان پسا لے نہیں ہے سارے نہیں ہوں تے اس تبا دے گلی یاد رکھنا جی جی کہ کوئی ایڈی جان نہیں مارتا دیکھو نا کراٹی میری امشیرہ بیٹی میں وہ نو فون کرنگا کہاں گا میں نو اٹھے لائے جو اٹھے کوئی بٹھا کھو نہیں کوئی کسی دی مدد نہیں کرتا یہ تو بزمیدارہ کرلا کوئی کسی کوئی نوکلی کرلا چاچا آپ دے بار گروی نہ رکھاؤ آپ دے بچے نہ ویچو وہ سنتی سنتی لکھ روپئیاں تھوڑے بنا دیں دے نے تو میں نے سنتی لکھ کی سنتی روپئیاں تھوڑے لگے کتہ نہیں دیستے کوئی ٹھوٹ انگر بنایا جے کوئی روپے بنا لے جے کی کی تا جے کوئی پٹرول پاپ لہا لے نے یہ ساتھ میں آلتا نہیں یہ تھوڑے کی لگ دیں گڑے مل گئے انہیں گرم رضائی دے ہو تو جا کے سناؤں مچھے سارتو دل کو تیرے نار سارہ پراموس ہوگا میرے نار نہیں اللہ نار کرو اللہ عزت دے اللہ تعالی نار ناظرین یہ ان کے پیارے ان کو ملوا دیئے اور ویہاڑی پولیس کا میٹ پر پھر شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالی ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور یہ خیر کے کام کرتے رہیں ان کے لیے بھی دعایں کہ یہ دوبارہ کسی شر کے ہاتھ نہ لگے اور کوئی رزیل زلیل اور کمینہ انسان جو ہے وہ اپنی کمینگی ان پر نہ جھاڑ سکے یہ میرے دل کی بات ہے امانداری سے میں اس وقت جس تکلیف کا شکار ہوں خدا کی قسم میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن میں حقیقت آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اتنے نوصر بعض لوگ موجود ہیں اتنے بد اخلاق اور بے زمیر لوگ موجود ہیں کہ علمان الحفیظ اور ہر کوئی اپنے ماں میں چاچے تائی پھپی دو ٹکوں کے پیچھے بیچنا چاہتے ہیں